السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز میں ہم نماز تو سب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے لیکن نماز میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں پڑھتے اس کا آج ذکر کروں گا عوام الناس اکثر رہی پڑھتی علماء کو تو پتہ ہے لیکن ہمیں تائمی نہیں پھوچنے کا تو اکثر جو ہے جب تقویر تحریمہ اللہ اکبر کرتے ہیں سنا پڑھتے ہیں درود فاتح پڑھتے ہیں پھر صورت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد رکو میں جاتے ہیں تو رکو میں جب جاتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں سبحان رب العظم سبحان رب العظم میں نے علماء سے سنا ہے کہ ہم کسی کا نام بگار کا بلائیں تو اسے کتنا جو ہے غصہ آتا ہے تو وہ نراض ہوتا ہے تو ویسے بھی منع ہے تو ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی قبریائی اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہم بڑی محبت پھری الفاظ سے ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کو جو ہے ہماری نماز بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے جب کسی سے ہم مانگتے ہیں نماز ایک دعا ہے وسیلہ ہے رب سے مانگنے کا تو پھر ہم کیوں نہ کسی بندے کے سامنے جب جاتے ہیں آج جی کے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں تاکہ ہماری بات سنے اور مانے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے ہمیں کوئی چیز کانٹا وغیرہ یا کوئی چیز کاٹ رہی ہے ہم نماز ختم کریں باہر نکلیں ہم اس کو نکالیں ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آزان سے پہلے جائیں مسجد قریب ہے تو اگر نہیں تو آزان ملتے ہی مسجد میں چلے جائیں جانے کے بعد سنتیں ادا کریں یا جو تحیط الوجو ہے تحیط المسجد ہے وہ ادا کریں پھر ہم جب سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں تو ہم سبحانہ رب العظیم ہمیں معلومی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا تلفز کو ہم ٹھیک سے ادا کریں تاکہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے کہ میرا بندہ کتنی آجزی اور محبت اور انتصاری کے ساتھ جو ہے میرے نام لے رہا ہے میری تعریف کر رہا ہے ہم جیسے جو ہے نا اپنے سر سے کچھ وزن اتار رہے ہوتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں تو مجھے دوبارہ نہیں دورانا آپ جانتے ہوگے کیسے ہم نماز میں ہم پڑھتے ہیں ہم خود سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم پھر جب ہم سمجھ اللہ لمن حمدہ اب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ سبحان رب العظیم یہ دعا ہے جو آقا کریم علماء دیوبند بھی بتاتے ہیں علماء اہل حدیث بھی اور علماء دیوبند بھی لیکن ہم جو ہے پوچھنے والے بن جائیں تب جو ہے سب مسائل حال ہوتے ہیں رب العظیم حمدن قصیرن قیبن مبارکن فی یہ دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے اور علماء دیوبند سے میری باتیں ہوتی رہ دی ہیں تو وہ فرماتے ہیں اکثر عمام الناس کہتے ہیں کہ عمام الناس اکثر میرے دوست ہیں دیوبند بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء سے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فرائض میں نہ پڑھیں نوافل میں آپ پڑھ سکتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے سنت مبارکہ ہے بات چل رہی تھی کہ پڑھنا تو ہے جب نوافل میں پڑھ سکتے ہیں تو فرائض میں بھی پڑھ سکتا ہے انسان ہاں امام اس لئے نہیں پڑھتا کہ لوگ پیچھے تھک جاتے ہیں وہ پھر پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ یہ نماز لمبی ہو جاتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیا پتہ نہیں سوچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے یہ پڑھا کریں اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اور جب ہم جاتے ہیں سجدے میں سجدے میں اسی طرح تسبیح ہے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا کم سے کم تین بار اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ تاک میں جو ہے نو تک پڑھ سکتے ہیں تین پانچ سات نو گیارہ تاک میں پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ نوافل اور جو ہے سنت ادا کر رہے ہیں تو لازمی پڑھیں اس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے تاکہ ذکر میں زیادہ آپ مشہور ہو زیادہ سے زیادہ جو ہے یعنی وقت لگے تو اسی طرح خشو خضو میں بھی برقراری آئے گی تو اسی لئے سجدے میں جو ہے سبحان ربی الاعلا یہ پڑھیں اور پھر جب ایک سجدہ ادا کر کے پھر جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کو قائدہ بولتے ہیں قائدہ تو یہاں بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان قسمی من قصیرہ میں اشارت فرمایا ہے اللہم مغفرنی ورحمنی وجبرنی ورخانی وحدنی وعفنی ورزکنی یہ دعا ہے مختصر بھی پڑھتے ہیں فاو فرنی بھی علماء فرماتے ہیں یہ بھی حدیث میں آتا ہے حدیث باقی میں آتا ہے فاو فرنی اللہم مغفرنی یہ بھی ہے مختصر اگر آپ یہ دعا یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہتر ہے اللہم مغفرنی ورحمنی وجبرنی ورخانی وحدنی وعفنی وزکنی یہ دعا جو ہے اللہم مغفرنی اور پھر دوسرا سجدہ کریں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ ادا کر کے دوسرا آپ پھر جب بیٹھیں گے تو کشن میں بیٹھیں گے تو استعیات پڑھیں گے تو استعیات پڑھیں گے پڑھنے کے بعد گرود پاک گرود پاک کے بعد ہم رب جعلنی مقیم وصلاتی ومن غویتی ربنا وطاقبل دعا یہ پڑھتے ہیں اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی اس کا بھی حکم آیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو دوسری دعا ہے جو آقا نامدار حدیث قبریاء حضرت محمد صلو اللہ تبارک علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی ہے وہ دعا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی عباد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکتائی کہ اے ابو بکر پیارے تیرا کوئی تشہد آخری تشہد اس دعا سے خالی نہ رہے یہ لازمی پڑھاتا ہمیں چاہیے یہ دعا سکھنی چاہیے یہ جو نماز حنفی ہے یا پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں نماز محمدی ہیں جو بھی آپ نماز لے سکتے ہیں تو چھوٹھ جوٹی پتابتے ہیں اس میں یہ دعا وارد ہے تو جب خلام پھیرتے ہیں سلام کے بعد جو ہے ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے مانگ سکتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتماعی اور انفرادی دونوں ثابت ہیں لیکن علمیہ یہ یہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جبان اقدس سے فرمایا کہ ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے ذکر اذکار جو بتائے وہ ہم نہیں پڑھتے اگر ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں یا اپنے لئے کرتے ہیں اس دعا سے ہماری بخشش ہوگی جسے آقا خریم علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جبان بغارت سے بتلائی ہے اللہ اکبر ان کی آواز سے جو ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ یہ ایسا پڑھنا یہ تین مرتبہ اللہ انت سلام ومن سلام تبارک ربنا وطال یا زلجلال والیکل رب آئین یا ذکر وشکر وحسن اعبادت لا الہ ان اللہ آدھ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وہو لا کل شہی تبیر اللہ مان لما آتیت ولا موت لما من آتیت من کل جد اللہ عزب الباس رب الناس وشکر انتشافی لا شفاء الا شفاء اوکا شفاء اللہ یو عادر سکر ما پھر آیت القرصی بات آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائیں بھی پھر جو ہے آپ انگلیوں پر انگلیوں کے فورے جو ہیں ان پر دعا فاطمہ کے نام سے مطور ہے جو آقا کریم نے اپنی بیٹی لخت جگر کو بتلائی تھی کہ آپ یہ پڑھا کر کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہو تو تھکا ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں ویسے بھی اور یہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر تین تصبیع ہیں تین الفاظ ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر یہ سبحان اللہ الحمد اللہ تینتیس مرکبہ اور اللہ اللہ تین مرکبہ تو یہ آپ دائیں ہاتھ پر آقا کریم اللہ کا معموم تھا آپ دائیں ہاتھ پر کھڑھا کرتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے علماء دوبند بھی اس بات کو مانتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا دوما و السلام و رحمت اللہ و بار موسیقی